اسلام علیکم دوستو میرا نام نبی بخش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ان بی لرننگ دوستو آج ہم ایک بہت ایمپورٹن ٹاپک ایئر فیول ریشو کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں اور اس کے بعد ہم واکش آئی سم ٹو سیونٹی فائف جیل پلس کے فیول سرگٹ کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کریں گے تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے اپنی ویڈیو ایئر فیول ریشو جس کو ہم ای 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 ف آر بھی کہتے ہیں یہ بسیکلی ہوتا کیا یہ ہمیں یہ بتاتا ہے یہ ہمیں ریشو بتاتا ہے کہ اگر آپ نے ایک مکسچر ہے اس کو جلانا ہے تو اس میں ایئر اور فیول کی کتنی جو ہے وہ ریشو ہونی چاہیے ایئر فیول ریشو سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مکسچر جو ہے ہمارا جلے گا یا نہیں جلے گا اور جلے گا تو کتنی انرجی پروڈیوز کرے گا اور اس کے اگینز جو ہے وہ کتنے پلوٹنٹ ناکس اور ساکس پروڈیوز کرے گا ہمارے پاس جو ہوتی ہیں ریشوز جو ہوتی ہیں وہ ڈیفائنڈ ہے یعنی کہ ایئر اور گیس کی ریشو ایئر اور ڈیزل کی ریشو یہ تمام ریشو جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہیں یعنی کہ ایک خاص حد ہوتی ہے جس سے اوپر جا کے مکسچر نہیں جلتا اور جس سے نیچے آ کے مکسچر نہیں جلتا تو ہماری نیچرل گیس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ پانچ سے پندرہ ہوتی ہے اگر اس سے کم جو ہے وہ ہو جائے ریشو تو اس میں انجن نہیں جلتا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس میں بھی نہیں جل سکتا تو ہمارے انٹرنل کمیشن انجن میں یہ بہت ہی ایمپورٹنٹ کے داردہ کا تھی ایئر فیول ریشو جس سے ہم جو ہے انٹی پلوٹنٹ یعنی ناکس اور ساکس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے پروڈیوز ہوں گے دوستو ایر فیول ریشو کی تین ٹائپس ہوتی ہیں سب سے پہلی ٹائپ اس کو کہتے ہیں سٹیشومیٹریک ریشو سٹیشومیٹرک ریشو کیا ہوتی ہے יαιینٹی 1 سے 14 اس سے کمیسی ٹائپ steel کیا ہوتی ہے یعنی کہ یہ exact جو ہے وہ ratio ہوتی ہے یعنی کہ اگر ایک حصہ فیول ہو تو چودہ اسے اس کو air چاہیے جلنے کے لیے یعنی کہ ایک حصہ جو ہے اگر وہ gas کا ہو تو چودہ اسے اس کو چاہیے جلنے کے لیے یعنی کہ یہ exact ہے یہ اس میں air نہ کم ہے نہ زیادہ ہے تو جو exact air fuel ratio ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں stationary ratio اور اس ratio سے اگر نیچے کوئی mixture ہوگا تو اس کو rich mixture کہیں گے اور stationary ratio سے اوپر جو بھی mixture ہوگا اس کو ہم کہیں گے lean mixture کہیں گے دوستو lean mixture جو ہے وہ بہت زیادہ efficient ہوتے ہیں یعنی کہ آپ بہت کم fuel لگا کہ آپ اس سے اتنی انرجی لے سکتے ہیں جتنا کہ rich burn engine جو ہے اس کو power provide کرتے ہیں لیکن ان میں یہ مسئلہ ایک ہوتا ہے کہ ان میں temperature بہت زیادہ produce ہوتے ہیں اور اس میں زیادہ access air رکھی جاتی ہے جس کی یعنی سے nox produce ہوتے ہیں lean mixture کی ratio ایک سے پینسر تک ہو سکتی ہے اور یہ ایک اچھی خاصی ratio ہے جس میں بہت زیادہ access air رکھی جاتی ہے جس کی یعنی سے high temperature اور nox کے مسئلے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے stationary ratio rich ratio اور lean ratio lean ratio ایسی ratio جس میں fuel کم ہو rich ratio جس میں fuel زیادہ ہو اور standard جو ہوتا ہے وہ stationary ratio ہوتی ہے یعنی کہ exact ratio وہ ہے ایک اور چودہ اس سے اوپر جو بھی ratio ہوگی وہ lean ہوگی اس سے نیچے جو بھی ہوگی rich ہوگی دوستو سکرین پہ آپ واقشہ two cents جیل پلس کے fuel کمپونٹ کو دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو تھوڑا سائی circuit کو ڈسکس کریں گے اس کے کمپونٹ آپ اپنی سکرین پہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس میں main کمپونٹ جو ہوتا ہے وہ main fuel gas regulator ہوگیا stepper motor ہوگی اور mass valve ہوگیا اور باقی بھی اس کے کمپونٹ ایمپورٹنٹ ہیں چلیں آگے باری باری ان کو ڈسکس کریں main fuel gas regulator جو ہے lean burn engine میں بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سکرین میں gas کی جو بھی سپلائی آ رہی ہوتی ہے ہمارے fuel circuit میں اس میں ایک پیچھے ایک main regulator لگا ہوتا ہے جو کہ ہمارے fuel کے سپلائی کو 45 سے 60 psi تک کرتا ہے اس کے بعد آگے جو ہے ہمارا main fuel gas regulator لگا ہوتا ہے جو کہ اس pressure کو بہت ہی کم pressure 0 سے 20 inches of S2O میں convert کر کے آگے بھیج دیتا ہے یعنی کہ اس نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے جو main fuel gas regulator ہوتا ہے اس میں دو sensing آ رہی ہوتی ہیں ایک fuel کی آ رہی ہوتی ہے اور ایک air کی آ رہی ہوتی ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے اس کا کام یہ ہے کہ اس نے fuel کا pressure air سے تھوڑا زیادہ رکھنا ہے کیونکہ اگر fuel کا pressure air سے زیادہ ہوگا تو fuel air میں mix ہوگا تو اس کا یہی target ہوتا ہے کہ 0 سے 20 inches of S2O اس نے جو gas کا pressure ہے وہ air کے pressure سے اتنا زیادہ pressure رکھنا ہے دوستو fuel gas جو main fuel gas regulator ہے کیونکہ یہ بہت ہی minor pressure کو control کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ اس نے بہت ہی precise pressure control کرنا ہوتا ہے تو اس کو control کرنے کے لیے ایک stepper motor لگی ہوتی ہے stepper motor ایک عام سی motor ہوتی ہے جو کہ بہت ہی minor سے اس کے steps ہوتے ہیں اور وہ آہستہ آہستہ operate ہوتی ہے جس سے جو ہے ہمارا fuel gas regulator جو ہے وہ operate ہوتا ہے اور بہت ہی precisely جو ہے ہماری gas کو جو ہے وہ control کرتا ہے یہاں سے جو gas ہے ہمارا جو بھی fuel gas main fuel gas regulator بھیجتا ہے یہ آگے جا کے mixing body میں چلی جاتی ہے mixing body میں basically کیا ہوتے ہیں holes بنے ہوتے ہیں جیسے ہی یہ gas mixing body کے holes سے گزرتی ہے تو وہ velocity jet میں بریک بریک jets میں convert ہو جاتی ہے پھر اس mixing body سے آگے جو ہے وہ air گزر رہی ہوتی ہے اور وہ جو gas ہوتی ہے جیسے ہی گزرتی ہے تو باریک بریک جیٹ میں convert ہو کے air کے اندر mix ہو جاتی ہے اور اس سے آگے پھر ہمارا جو ہے وہ throttle لگا ہوتا ہے جس model کام ڈسکس کر رہے ہیں 275 GL plus کو اس میں وینچوری کاربوریٹر استعمال کیا گیا ہے اس کاربوریٹر کا فیدہ یہ ہے کہ اس میں moving part بہت کام ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس میں جو resistance یا restrictions ہے یا pressure reduction ہے وہ بہت کام ہوتی ہے اور اس کے علاوہ اس کاربوریٹر میں اس ڈیزائن کے کاربوریٹر میں ناکس بھی بہت کام پریڈیوس ہوتے ہیں اس میں air fuel کو mix کرنے کے لیے mixing body لگی ہوتی ہے جس میں number of holes ہوتے ہیں جو کہ air اور fuel کو mix کرواتے ہیں اور ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ fuel gas regulator ہے اس کے down steam پہ mass well لگا ہوتا ہے main adjusting screw اس کا کام بیسکلی جو ہے وہ flow کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے جو ہمارا main fuel gas regulator ہے وہ pressure کو کنٹرول کر رہا ہوتے اور main adjusting screw ہے اس کا کام جو ہے flow کو کنٹرول کرنا ہے تاکہ بلکل precise طریقے سے ہم اپنی air fuel mixture کو بنا سکیں نٹ کرتا ہے پھر اس کے بعد ہمارا main fuel gas regulator ہے اس کا کام یہ ہے کہ 0 سے 20 inches of water column زیادہ pressure رکھے گا جتنا بھی air pressure ہوگا اس سے 20 inches of water column زیادہ pressure رکھے گا اس کے بعد mass well آ جائے گا mass کام کیا ہے air flow کو کنٹرول کرنا ہے mass کو کو اکثر چھیڑا نہیں جاتا زیادہ تر main fuel gas regulator سے ہی سب کچھ ایڈجسٹ کیا جاتا ہے سٹیپر موٹر کی مدد سے اور اس کے بعد ہماری mixing body آتی ہے جس میں air fuel ratio mix ہوتا ہے اور اس کے بعد آگے منی فولڈ آگئی اور اس کے بعد انجن سلنڈر میں گیس چلی جاتی ہے تو آپ یہ 275 جیل پلس کا جو ہے top view دیکھ رہے ہیں اس کے carburetor کا جو کے وینچوری سسٹم ہے اس میں آپ اس کے component دے سکتے ہیں اس میں mass well کو شو کر آگیا main adjusting screw جس کا کام air کے flow کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے اس ہمارا جو fuel ہے وہ intake manifold میں جاتا ہے اور manifold سے ہمارے individual cylinder میں جا کے combustion ہوتی ہے اور وہ exhaust ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری air fuel system کے بارے میں ایک چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ pre-chamber کے system کی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ